موسیقی السلام علیکم ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے ڈسکشن کرنی ہیں سانہہ مارل ٹاؤن کے بعد آنے والی ریپورٹ کے بارے میں باکر نجفی کی ریپورٹ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو بھی محصول ہو گئی ہے ان تمام متاثرین کو بھی محصول ہو چکی ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے آج پیس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا کہ ریپورٹ کا مطالعہ ان کے وکیل کر رہے ہیں البتہ انہوں نے کارکنان سے یہ بات ضرور کی ہے کہ کارکنان تیار رہے احتجاج کی کال کسی بھی وقت دی جا سکتی ہے اور کنٹیلر کو بھی تیار رکھیں اس ریپورٹ کے اندر ذمہ داروں کا تعیون براہ راست نہیں ہو سکا ہے لیکن بہت سارے سوالات ایسے اٹھائے گئے ہیں جن کا جواب یہ بنتا ہے کہ پنجاب حکومت کی نیگلیجنسی تھی سارے معاملے کے اندر اور پنجاب حکومت کے دو بڑے نام شہباز شریف اور رانہ سناؤلہ صاحب ایسے ہیں جن کو مرد الزام کھیرایا جا رہا ہے اور پاکستان عوامی تحریک کے سبراہ ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی انہی دو شخصیات کا نام لیتے ہوئے یہ مطالبہ کیا ہے ان دو شخصیات کو مستعفی ہو جانا چاہیے رانہ سناؤلہ کے سر پر صرف ایک یہ مشکل نہیں بلکہ دوسری مشکل یہ بھی ہے کہ پیر حمید الدن سے علوی صاحب نے رانہ سناؤلہ کے استیفے کے لیے اب ایک دھرنے کی کال دی ہے کہ احتجاج کی کال دی ہے اور دھو بی گارٹ فیصلہ بعد میں وہ جلسہ کریں گے اس جلسے کے بعد اگلا لائے حمل وہ بتائیں گے کہ یہ جلسہ دھرنے میں تبدیل ہوگا احتجاج میں تبدیل ہوگا یا پھر یہ جلسہ صرف جلسہ رہے گا بہرحال ابھی مختلف حلقوں میں یہ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ دسمبر کا مہینہ نون لی کی حکومت کے لیے بہت بھاری رہے گا اور جنوری کے آغاز میں کچھ بڑے اہم فیصلے ہوں گے جو کہ نون لی کی حکومت کے لیے اچھے ثابت نہیں ہوں گے آج کی اس رپورٹ کے منظر آمکہ آنے کے بعد جو سوالات اٹھتے ہیں ان میں بنیادی سوال یہ ہے کہ پولیس کو ایکشن کی کال کس نے دی شہباز شریف صاحب جب صبح نو بجے سے ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھ رہے تھے کہ مضاحمت ہو رہی ہے پتھراؤ ہو رہا ہے پولیس بھی آگے بڑھ رہی ہے تو انہوں نے آپریشن روکنے سے کیوں نہ کہا اور دوسری بات یہ ہے کہ رانہ سناؤلہ صاحب کا یہ بیان انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے کہ ان کو یہ معلوم نہیں کہ پولیس نے کس کے کہنے پر فائر کیا اور پولیس نے کس کے کہنے پر وہاں پر اندھا دن لوگوں کو گرایا مارا شہید کیا یہ وہ سوالات ہیں بنیادی جن کے پر آج ہم بات کریں گے پولیس کی جانب سے ایک لفظ نہیں کہا جا رہا کوئی موقف نہیں دیا جا رہا اور پنجاب حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ رپورٹ ڈیفیکٹیو ہے نقائص سے بھری پڑی ہے آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر کانون نظر صدیق صاحب بہت شکریہ آپ کا سٹوڈیو میں تشریف لائے امیرالعظیم صاحب ہے جماعت اسلامی کے راہنما امیرالعظیم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ارباب خزر حیات صاحب مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے ٹیلیفون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پروگرام میں کچھ دیر بعد ہمیں جائن کریں گے ساجد بھٹی صاحب عوامی تحریک کے راہنما ہے سب سے پہلے میں قانونی رائے جاننے کے لئے ازر صدیق صاحب سے بات کروں گی ازر صدیق صاحب اس ریپورٹ کو ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر ذمہ داروں کا تعیون نہیں ہو پایا ہے لیکن جتنے سوالات اس ریپورٹ کے اندر اٹھ رہی ہیں پنجاب حکومت کی نیگلیجنس لاو مینسٹر مینسٹر کے کریکٹر کو لے کر اور سی ایم کے کریکٹر کو لے کر کہ ان کے حکم کے بغیر یہ آپریشن یہاں پر شروع کیسے ہو گیا شروع جب ہوا تو ختم کیوں نہ ہوا کانون کیا کہتا ہے اس ریپورٹ کو کس طرح دیکھتا ہے دیکھیں دو طرح سے لائیبیلٹی آتی ہیں ایک بسیکلی وائیکیری اس لائیبیلٹی کا پرنسپل ہے دوسرا ہم فوجداری کے اندر یعنی ایک تو جو سٹیٹ رن کرنی ہے نا وہ رن کرنی ہے چیف ایگزیکٹیف میں وہ چائنی طور پر دیکھ لیں یا رولز آب بزنس میں دیکھ لیں رانہ سناؤلہ صاحب جو میٹنگ کر رہے تھے وہ رانہ سناؤلہ صاحب کی میٹنگ کر رہے تھے چیف منسٹر یا کیبینٹ کے بحاف کے اوپر تو یہ جو کہنا ہے کہ رانہ سناؤلہ صاحب نے میٹنگ کیے باقی کو پتا نہیں یا باقی یہ سوئے ہوئے تھے یا خواب و خواب یا خیال نہیں تھا آپ اسے پچھلے چھے میٹنگوں میں چلے جائیں کمیشنر لوگ رہے ہیں اور بڑا دکھ اور تکلیف ہوتی ہے صوبے کا وزجیف ایگزیکٹیف کہتا ہوں پتا نہیں اب دیکھنا یہ اتنی بڑی تکلیف ہے میں ایک سکول کا پرنسپل ہوں سکول کے اندر ٹیچرز کے مختلف دیوٹی لگی ہیں اور سکول کے اندر جو کچھ ہوگا میں ریسپانسپل ہوں چونکہ ایڈمیسٹرٹیف کنٹرول میرے اوپر ہے میں کہوں کہ میں بجھ جاؤں گا یہ سوال پیدا نہیں ہوتا چونکہ میں نے اس ریپورٹ کو بڑا بغور اور ایک بڑی زیادتی ہے دو باتیں ذہن میں رکھ لیجیے گا بیانِ الفی جھوٹا دیا ثابت ہو گیا ثابت ہو گیا ایک طرف کہہ رہے ہیں اب مثال کا طور پر ایک بیسک کونسپٹ ٹیکلیجی کا لڑائی کے حوالے سے جب فوج فوج کی ایک ریجمنٹ آگے جاتی ہے تو جو چلانے والا ہے جب وہ کمانڈ دے رہتا ہے جب تک وہ کمانڈ واپس نہیں لیتا تب تک وہ فورسز کام کرتی رہتی یہی کونسپٹ یہاں بھی ہے یہاں پر یہ کہنا کہ بیٹھ کے جناب اچھا اور پلاننگ دیکھیں ان کی مشتاق سکیرا صاحب باقاعدہ چھے چار دن یا پانچ دن پہلے نوٹیفکیشن ہوتا ہے جس دن یہ آپریشن ہوتا ہے اسی دن وہ دس بجے وارد ہوتے ہیں یہاں پر اب یہ سمجھنے والی چیزیں ہیں ٹیلی فون ریکارڈ لوگ بک ہر چیز افیلیبل ہے اسی ریپورٹ کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ایک تو پاکستان عوامی تاریخ کسی کے پاس کوئی اصلہ نہیں تھا وہ ٹی وی چیلنگ نے بھی دکھایا اور ہارے ایک نے دکھایا کوئی لابلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے رانہ سناولہ صاحب جو بات کہہ رہے ہیں اس کے باتوں میں تضاد ہے فوجداری قانون کے اندر یہی تو وہ تضادات ہیں یہی جو غلط بیانیاں ہیں جو ملزم کے لیے ایک موت کا کونہ بنتی ہیں آپ انہی چیزوں کو اگر سامنے رکھ کے دیکھ لیں یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں ہمارے ریسپونسیبیلٹی فکس نہیں کی ریسپونسیبیلٹی فکس تو آپ کے اوپر ہو گئی ہے بھائی کیا ڈاؤٹ رہے گے اس کی اندر اب سوال اگلا شروع ہوتا ہے یہاں پر یہ تو اب چلیں چاہتے ہیں نا انتظار کریں تھوڑا سا یہ آپ کے اگینس فیکٹ فائنڈنگ ہے پرچے ہوں گے تین سو دو گے سیون ایڈی اے کا ایک سو اٹالیس ایک سو انچاس کا آپ نے دشت گردی کیے ہیں شباشری صاحب رانہ صلاح اللہ توقیر شاہ ان سب کے اوپر کوئی روک نہیں سکتا پریسیڈنڈ موجود ہے وجہ ہے کہ لوائیکین کے طرف سے کوئی ایف آئی آر نہیں آئی ہے اچھا عزر صدیق صاحب ابھی میری کچھ پروگرام سے پہلے کچھ دانشوروں سے بات ہو رہی تھی وہ اس رپورٹ کے بارے میں یہ بات کر رہے تھے کہ یہ رپورٹ ابھی مسدی کا کاپی نہیں ہے اوفیشلی جب مسدی کا کاپی آئے گی تو وہ اس سے زیادہ خطرناک ہوگی وہ اس سے کچھ ڈیفرنٹ ہوگی دیکھیں ایک تو 65 صفحے کے اوپر ڈیٹ لگی ہوئی ہے وہ ڈیٹ 2017 لکھی ہوئی ہے 17 جون یہ ہم نے ہی پوائنٹ اوٹ کی تھی اور جو مسدی کا کاپی لینے کے لیے میں نے ہی میرے دفتر نے چونکہ آئیم ریپیزنٹنگ پیٹ تو یہ درخواست ہم ہی نے دیا مسدی کا کاپی کے لیے وہ مسدی میں ہیں چونکہ آج سپریم کورٹ اسلام آباد تھا تو واپس آئے ہیں کل ڈاکٹر تالنکاز صاحب سے باقاعدہ میٹنگ ہے ان کی لیگل ٹیم کے ساتھ وہ جو لوگ کے ساتھ بیٹھ کے ہم بھی اس ریپورٹ کو دیکھیں گے یہ تو بڑا واضح طور پر اور یہ پھر پرجری یا فورجری وہ ایک الہدہ ایشو ہے لیکن دوسری چیز ہے کہ میں اسی ریپورٹ کے اندر ایک یہ بھی چیز لکھی ہے وہ جو بیریئر یا رکاوٹیں لگی ہوئی تھی وہ ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق تھی توہینِ عدالت کے زمنے پر آگے ہیں یہ لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ایر ایڈوکیٹ جنرل سے آپ نے رائے نہیں لی اور یہ اب توہینی آپ نے بڑی زبردست کہہ دی ہے دوسرا توہینِ عدالت کی باقاعدہ کاروائی شروع ہو سکتی ہے تیسرا اس سے بڑا خطر رہ کام ہے وہ ہے صادق اور امین ٹھائرنا شباز شریف صاحب صادق اور امین تو بڑی بات سے بات آگئی بیانے عرفی آگیا باسٹ ایف کی بات آگئی یہ سکسٹی ٹو ون ایف کے حوالے سے بات آگئی اور جب شباز شریف جائیں گے تو پوری کابینہ جائے گی تو سکسٹی ٹو ون ایف کا اطلاق میری نظر کے مطابق تین ایشیوز ایسے ہیں اور وہ ایک لیدہ بات ہے وہ ہمارے ہاں جو ایم این اے ایم پی ایز جو ساتھ کھڑے ہیں پیر کو پر لگے نہیں ہوتے مرید لگے ہوتے ہیں اتنی ہمت اور حوصلہ نہیں ہے کہ کم از کم ان کی جگہ ان کی ماں بہنیں اور وہ حالات یہ سارا دیکھیں جو پیڑے مارنی جائیے ان کو ان کو ایسے لیڈروں کو گریبان سے پگڑ کے سڑکوں پہ ویسے تو وہ کہتے تھے نا کہ زرداری صاحب کو گزیڑنا ہے موقع آگیا ہے اب ان کی باری یہ ہے ان کے گریبانوں سے کھینچا جائے گا عزر صدیق صاحب دیکھتے ہیں اب اس ریپورٹ کے اندر جو پنجاب حکومت کی نیگلیجنسی شو ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ باکر نجفی کی ریپورٹ شہباز شریف کو جھوٹا قرار دے رہی ہے ان کے بیانے حلفی کو اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کا اور رانہ سناؤلہ صاحب کا مستقبل کیا ہوگا اگر یہ ریپورٹ ان کے خلاف جاتی ہے لیگلی پروسیڈ ہوتی آگر جاتی نہیں بلکہ جا رہی ہے ہو گیا کام اب تو اگر ان کے اندر کوئی غیرت ہو قہمیت ہو کوئی درد ہو تو انہیں فارغ ہو جانا جی کجا یہ کہ اب انہیں سپریم کورٹ میں گسیٹا جائے اور بتایا جائے کہ یہ باستر تریسٹ اور باقی سارے چیزوں پر پورا نہیں اترتے دوسری بات یہ ہے کہ یہ حکومت کا فرض تھا چودہ لوگ قتل ہو گئے قاتل کون ہے ان کی خاموشی بتاتی ہے کہ قاتل کون ہے اس کے بعد جب آپ نے ایک آدمی کے سبورد کیا اس رپورٹ کے اندر آپ کو یہ بھی جائزہ لینا چاہیے کہ آغاز میں انہوں نے حکومت سے یہ درخواست کی کہ مجھے تفتیش کا اختیار بھی سونپا جائے ہاں جی اتنا بڑا واقعہ ہے اور انہیں شروع میں رپورٹ میں یہ درج کر دیا کر دیا بلکہ اور قاتل کھ دیا اور حکومت نے اس ان کی ریکویسٹ کو جو ہے وہ ٹرن ڈاؤن کر دیا حکومت کا مطلب یہ تھا کہ بس جو ریکارڈ ان کے سامنے پیش کر دیا جائے جو حلف نامے ان کے سامنے دے دیا جائیں اس کو دیکھ دکھا کے تو وہ ایک اس طرح کی جوانے ریکورٹ بنا دے جو آگئی اس کے باوجود اس کے جو مختلف گوشے ہیں وہ سامنے آگئے ہیں تو حکومت کی جو مقروض سازشتی وہ تو ناکام ہو گئی ہوئی ہے اور ابھی بھی ان کے لیے موقع ہے کہ کھلے دل سے یہ بیان کریں کہ کہاں کس کی غلطی ہوئی ہے یہ کہنا کہ جی ہمیں پتا نہیں تھا لائٹ کوریج ہو رہی ہے آج کے دور کے اندر جو ہے وہ یہ سوچنا کہ وہاں اتنے لوگوں کا جب وہ نقصان ہو گیا اور انہیں پتا ہی نہیں کہ وہاں پر کمس کبھی سو آپریشن کو روکا جا سکتا تھا ظاہر ہے ایک موقع ایسا تھا کہ آپ نے ایک میٹنگ کے اندر جائدہ لیا کہ ہم نے ان کو شیاسی فائدہ نہیں اٹھانے دینا اور پھر آپ نے توپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک یعنی چڑیاں جو ہمیں اڑانے کی کوشش کی ہے تو جب آپ توپ کے ساتھ چڑیاں اڑانے کی کوشش کریں گے اور ایک مطلب محلے کے اندر جا کے کریں گے تو توپ کا گولہ تو کچھ لگے یا نہ لگے لیکن اس کی دھمکی جو ہے وہ پورے محلے کا نقصان کر جائے گی تو یہ کام تو انہیں بہت پہلے سوچ لینا چاہیے تھا اگر نہیں سوچا تو جب عملی اثرات جو ہے وہ ساتھ ساتھ آنا شروع ہوئے تو انہیں پھر واپس جانا چاہیے تھا یعنی آپریشن بند کر دینا چاہیے تھا تو یہ ہر لحاظ سے قصوروار بنتے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں یہ کہتے ہیں ابھی میرال عظیم صاحب کہ یہ ہمیں پتا نہیں کس کے کہنے پہ گولیاں چلیں کس کے کہنے پہ یہ آپریشن ہو گیا ہم نے ٹیلی ویجن کے تھوڑ دیکھا اگر دیکھ رہا تو روکا کیوں نہیں اور باب صاحب آپ نے گفت کو سنی مہمانوں کی اور ہم یہی ڈسکرشن کر رہے ہیں کہ ریپورٹ میں شہباز شریف اور رانہ سناؤلہ کو مجرم قرار دینے کے لئے جو نکات اٹھائے گئے ہیں وہ نکات کافی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ رانہ سناؤلہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کے اندر کسی حکومتی کردار کا نام تک نہیں ہے تو لاؤ منسٹر اور سی ایم اس وقت کیا کر رہے تھے جس وقت یہ آپریشن ہو رہا تھا ارباب صاحب تک میری واجہ آرہی ہے ارباب صاحب کو دوبارہ فون کرتے ہیں میرے خیال سے لائن کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے عزر صدیق صاحب یہ ریپورٹ منظر عام پر آنے کے بعد حکومت کی جانب سے جو رییکشن دیا گیا وہ رییکشن یہ ہے کہ یہ ریپورٹ ڈیفیکٹیو ہے یہ نکات سے بھری پڑی ہے اور اس کے ساتھ ملک کے اندر فرقہ واریت کے فسادات پھوٹ سکتے تھے آپ نے کل سے لے کب تک یہ ریپورٹ ویب سائٹ پر موجود ہے ہر بندے نے یہ ریپورٹ پر لیے کوئی ایسا فساد آپ نے ملک کے اندر پھوٹتا دیکھا جو ساڑھے تین سال سے یہ ڈر خوف بن کر کھائے جا رہا تھا بات تو سچ ہے مگر ہے رسوائی کی ساڑھے تین سال آپ نے لوگوں کو بے وکوف بنایا اس کی بھی کوئی سزا ہونی چاہیے اسے بھی آئین کے اندر یہ اس طرح کے جھوٹ بولنے کی اور فراڈ اور فریب کرنے کی آپ نے اس بنیاد پر میرا تو حاصل شاید لگتا ہے پورے پاکستان میں آگ لگ چکی ہے یہ تو یہی کہتے رہے نا آپ نے دیکھا یہاں تک اور دوسرا جو بزدار بات ہے یہ چھپاتے کیوں رہے ساڑھے تین سال تک دیکھیں اب ہم نے باقاعدہ جب یہ سنگل جیچ صاحب کے پاس فیل جب یہ گیا ہو سنگل جیچ صاحب نے جب آرڈر کیا بائیس پہلے تو چھبیس اگست کو ہیرنگ ہوئی بارہ سپتمبر کا بڑیٹ گئی بارہ سپتمبر سے ٹائم لیا پھر بائیس سپتمبر کو باقاعدہ آرڈر ہوا ذکر کیا اس سے پہلے آئینی درخواستوں کا وہ میں بتاتا چلوں جو آپ بات کہہ رہے نا حکمین تنائی بھی کرتے رہے ایک باقاعدہ پرٹیشن فائل کروائے گی یہ فائل ہوئی گئی کہ یہ اختیارات استعمال نہیں کر سکتا اس پہ فل بینچ بنا اور دو سال یہ لٹکاتے رہے حکومت پنجاب والے میں نے بھی پرٹیشن فائل کی تھی میں نے کہا تھا کہ یہ ایک چارہ زیادہ دیا جائے سیکشن گیارہ کا والا دیا اور ایک بہت بڑا بھوڑا مضاق کی انہوں نے وہ بھی سننے آپ یعنی ایک سٹنگ جج نے باقاعدہ جیوڈیشن انکواری ریپورٹ کی ان کے منظور نظر ان کے پالتو ایک جج سابج ان کا نام جسٹس خلیل رحمان خان ہے ریٹائر ہے اس ریپورٹ کے پر انہیں بڑھا دیا اب ایک اور تعریف سننے ان کی جسٹس خلیل رحمان صاحب کہ جو سپریم کورڈ میں منوورنگ ہوتی نہیں تھی نا جو ان کی حکومت بہال ان کا کردار آرے کے سامنے اس سے آگے بھی بتاتا چلو آج کل پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل ہے جناب شکیل الرحمان صاحب یہ ان کے والے صاحب ہیں ان کے شکیل الرحمان صاحب کے سسر کا نام ہے مباشر جو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں کیا کچھ کرتے رہے ریکارڈ کی چیزیں یعنی یہاں پہ وہ جو لفظ گوڈ فادر یا سیزریر معافیہ صدرہ استعمال ہوتا رہے نا کوئی ایک ہی دارہ بتا دے یعنی ساڑھے تین سال آج آپ کہہ رہے ہیں ریپورٹ کچھ نہیں ہے ایوڈنشلی ویلی کوئی نہیں ہے کونٹیٹکشن بڑھی ہے تو بھائی آپ تو ہر روز پڑھتے رہی ہیں یہ ریپورٹ خلیل رحمان خان نے پڑھی تھی اس کے اوپر وہ آپ کوشش کی کہ اس ریپورٹ کو نگیٹ کرنے کی آپ اس وقت تک تو کچھ نہیں کر سکے آج کو ہم کو کیا بتانا چاہتے ہیں آپ تو زیری سی بات ہے اس ریپورٹ کے اوپر مقدمات بجائے درخواستے دیں خود درج کریں سٹیٹ سٹیٹ کی ریسپونسٹیمیلٹی ہے اور سٹیٹ اور باب صاحب ٹیلی فن لائن پہ ہیں یہ جو آپ نے بات کیا نا لاسٹ میں میں انہی کی جانبی بات لے کر جاتی ہوں اور باب صاحب ملک کے اندر اتنا کچھ ہو گیا چودہ افراد شہید ہو گئے وزیر قانون صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں پتا کس نے فائر کھولا کس نے فائرنگ کی سی ایم صاحب یہ کہہ رہے ہیں انہیں ٹیلی ویژن کے اوپر یہ واقعہ دیکھا اور یہ آپریشن دن بھر چلتا رہا اس آپریشن کو روک آنا گیا اب ریپورٹ کے اندر بھی نیگلیجنسی کھل کر سامنے آ رہی ہے اب کوئی جواز ہے حکومت کے پاس دیکھیں سترہ جہاں تک مرڈل ساؤن واقعی کی ریپورٹ کا تعلق ہے تو میرا خیال میں وہ تو اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے ریپورٹ سامنے آج کی ہے اس میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ وزیر علیہ صاحب اس میں ملوث ہے یا رانہ صنوالہ صاحب اس میں ملوث ہے یا حکومتی کوئی اور حقیدار اس میں ملوث ہے وہ تو ریپورٹ سامنے ہے میں نے ایک ایک نفذ ریپورٹ کی پڑی ہے اس میں کہیں پر ایسا ذکر نہیں ہے اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہے چلو یعنی ہم روز ٹاک شوز کرتے ہیں ہم باتیں کرتے ہیں لوگ سنتے ہیں اور بس بات ختم ہو جاتی ہے لیکن اب ہمیں قوم سے کچھ چپانا نہیں پڑے گا ہمیں قوم کو سچ سچ بتانا پڑے گا اور سچ یہ ہے کہ اگر آپ صاحب اب تو بتانا پڑے گا لیکن سالے تین سال تک بتایا چونے قرآن مجید میں قسم تھا گا اٹھا گا کہہ دیں سچ بتانا ہے لیکن ارباب صاحب ایک سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا نا میں آپ کو پتھر ماروں گی تو آپ مجھے واپس پتھر ماریں گے یا گولی ماریں گے تو اسی طرح ہوا ہے نا اس طرح نہیں ہوا نا چودہ آفراد ایک طرف سے جہید ہو گئے آپ نے آج تک جو آپ نے ریپورٹ پڑیا ریپورٹ میں کسی کا کہا ہے باپ صاحب سے اتنا پوچھ رہا ہے کہ اس ریپورٹ میں کسی کا کہا ہے کہ فائرنگ انہوں نے کی تھی اتنا ریپورٹ پڑی ہے ایک باپ صاحب مجھے یہ بتا دیں کس ریپورٹ کے اندر واضح طور پر کہاں لکھا ہے کہ پنجاب حکومت کی سی ایم صاحب کی اور لاؤ منسٹر کی کوئی نیگلیجنسی نہیں ہے اور پولیس نے بھی سب کچھ بتا دیا کہ پولیس نے کس کے کہنے پر فائرنگ کی تھی پولیس نے تو خود فائرنگ کی ہے یہ تو بالکل واضح ہے کہ جب ان پر آپ فائرنگ کریں جب ان پر آپ پتر پینک رہے ہیں جب انہیں آپ مار رہے ہیں ایک لاؤ منسٹر کی اندر جو پولیس آتی ہے وہ پولیس اس کا حکم نہیں مانتی خود بہت فائرنگ کر دیتی ہے خود بہت آپریشن کر دیتی ہے اس پولیس کے خلاف آپ نے کیا کارروائی کی ایسی پولیس کو ڈسمس کر دینا چاہیے تھا ایسی پولیس کو جیل بھیج دینا چاہیے تھا نہیں پولیس کو کیوں بھیجے جو لوگوں نے پولیس کو کہا مار رو سیدھے پھائے گا ایک اس طرح اس حجاج ہم نے بھی کیے ہیں ہم نے بھی بہت حجاج ہم بھی سیاست کر رہے ہیں ہم بھی اس حجاج کر چکے ہیں یہ سیاست کا حجاج ہی سوڑی ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی تھی کہ وہ کس قسم کا حجاج تھا جب کہ وہ چھا رہے ہیں یہی رہے تھے کہ ادھر خون بہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی اپ کے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اسلام بات میں جو حالی میں دردہ ہوا ہے وہاں بھی وہی اسی طرح کا ایک دوہرانہ چاہتے تھے لیکن ہم نے باب صاحب جب کسی جگہ پر احتجاج ہوتا ہے احتجاجی مزاہرین یہ چاہتے ہیں کہ مزاہمت ہو انتشار پھیلے اور خون خرابہ ہو اس وقت پر حکومت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے ان تمام مقاصل کو پورا کر دینا یا حالات کو کنٹرول میں لے کر آنا ان تمام افراد کو گرفتار کیا جا سکتا تھا جیل میں بند کیا جا سکتا تھا کیا قتل عام صرف واحد حل تھا پھنجاب حکومت کے پاس اس وقت دیکھیں جی اگر وہ تو پہلے فائرنگ کہاں سے ہوئی تھی فائرنگ تو پہلے مظاہرین کی جانب سے ہوئی تھی اور باب صاحب انقوائری ریپورٹ کے کس طرف پر لکھا ہے کہ فائرنگ پہلے وہاں سے ہوئی تھی میں انقوائری ریپورٹ کو ایک طرف رکھ کر تمام ہو گیا ابھی کہہ رہے ہیں کہ انقوائری سب سے صحبت ہو گیا اب ہمیں حقیقت پیار کرے گا آپ ریپورٹ کو ایک طرف کر لیں ریپورٹ کو دیکھیں گے ہم ادھر کو دیکھیں گے اس چیز سنیں گے یہ باتیں چھوڑے ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے ہمیں ضمیر کے مطابق چلیں ایک قسم کھا کے کہہ دیں قرآن کی کہ یہ سارا کوئی جھوٹ ہے اگر آپ کو اتنا شوق ہے نہیں نہیں ان سے یہ پوچھتے ہیں کمال ہو گیا ان سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ بتاتے ہیں اللہ کو جواب دینا ہے تو قرآن کے اندر ہے بے ایزم بن قتلت وہ جو مقتول ہیں قیامت کے دن پوچھیں گے کہ ہمیں کس قطور میں قتل کیا ہے کس نے قتل کیا ہے آپ نشاندہی کریں کس نے قتل کیا ہے چودہ افراد جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اسلام آباد میں تو آپریشن روک سکتے ہیں یہاں پر وہ کسی کو تنگ نہیں کر رہے اپنے گھر پہ موجود ہیں اپنے ادارے کے اندر موجود ہیں انہوں نے زیادہ زیادہ جو ہے وہ وہاں پر کچھ جو ہے وہ گیٹ بنا دی ہیں تو آپ نے اس کو اٹھانے کے لیے جو ہے وہ چودہ افراد کو قتل کر دیا بنیادی نگلیجنسی آپ کی حکومت کی شاید آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ارباب صاحب وہ یہ ہے کہ یہ سارا آپریشن وہاں پر ہو کیسے گیا اختیار آپ کے پاس ہے ارباب اختیار آپ ہیں پولیس آپ کی ہے سٹیٹ آپ کی ہے آپ روک سکتے تھے یہ ساری چیزیں اب ذمہ داری آپ لوگ کبول کیوں نہیں کر رہے دیکھیں سترہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک جگہ پر ایک واقعہ ہو جائے تو وہاں پر ہم انتظار کریں گے جو بھی حکومت ہو تو کیا وہ انتظار کریں گے کہ حکومت کی جانے سے ہمیں سرکشن آئیں گی معاف کیجئے گار باب صاحب معاف کیجئے گا یہ ایک واقعہ نہیں ہے یہ ایک واقعہ نہیں ہے ان متاثرین کے پاس جا کر دیکھیں جن کی ماں ہیں جن کی بہنیں جن کی بیٹیاں تھیں جن کے باپ جن کے بھائی تھے جو آج ان کے ساتھ نہیں ہیں اور وہ ساڑھے تین سال کے بعد رو رہے ہیں عزر صدیق صاحب مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے وہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ رپورٹ کافی ہے ذمہ داروں کا تعین کرنے کے لئے لیکن صدیق صاحب بریک پر جانے سے پہلے میں نے ایک سوال چھوڑا تھا کہ اب ڈاکٹر طاہرین قادی صاحب احتجاج کی کال دے رہی ہیں احتجاج تک نوبت آئے گی یا پھر یہ رپورٹ کافی ہے ذمہ داروں کا تعین کرنے کے لئے دیکھیں ایک وہ منٹیلٹی یا بیانیاں جو سپریم کورٹ کا آرڈر واضح ہے دو دفعہ وزیر حالت تین دفعہ وزیر حالت پوچھتا ہے مجھے کیوں نکالا آج وہ بیچاری حاملہ خواتین کے بچے پوچھتی ہیں ہمیں کیوں مارا اس کا جواب نہیں ہے ان کے پاس بڑی سیری سی بات ہے کہ یہاں پر یہ تو چھین کے انصاف لینا پڑ رہا ہے اپنا حق ان سے یعنی ساڑھے تین سال ایک رپورٹ دینے میں لگا دی ہے اس رپورٹ پر عمل درامت کون کرے گا یعنی ان رپورٹ کسی نے ان میں سے کسی نے نہیں پڑی ہے بات ہے جتنی مرضی کر لیں پوری رپورٹ کے اندر کہیں بھی ذکر نہیں ہے لوائے کی ان کی طرف سے فائرنگ ہونے کا لوائے اور آپ کے ٹی وی چینل چوبیس گھنٹے دکھاتے رہے ایک جگہ بھی کوئی یہ کلپ دکھا دے یہاں پر بیٹھ کے اور تیشری بڑی سیمپل سی بات ہے وہ گلو بٹ کیا کر رہا تھا پولیس کے گستے کو لیڈ کر رہا تھا بات کو سمجھے نا یہاں پر یعنی یہاں بیٹھ کے اور ایک بڑی زبردست بات ہے وہ اٹھانے کے تھے بیریئر ذرا اٹھا دے نا جاتی عمرہ سے بھی ذرا اٹھا دے نا مارڈ ٹاؤن سے بھی ذرا اٹھا دے نا جہاں یہ یہ چار جو وزیریا لاؤس بنے ہوئے ہیں وہ کس بات میں بنے ہوئے ہیں یعنی ویسے تو بڑی نوازشی صاحب کوئی تھی وہ مال لوڑ پہ پھر رہے تھے اکیلے پھر رہے تھے تو یہ جو بیٹھ کے یہ جو بیانیاں بنا لیا ہے نا ابھی تقریباً کوئی اٹھاسی کروڑ کی جاتی عمرہ کے آپ کے ساتھ ہی پروگرام کے اندر ڈسکیشن ہو رہی تھی فیضاباد دھرنے کو آپ مثال کے طور پر لے لیں وہاں پر جس طرح سے انہوں نے ایکشن کیا اس آپریشن کے رد عمل میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر پنجاب پولیس نے ایک شخص بھی ایسا نہیں پنجاب پولیس کا ایسا جس نے آپریشن کے اندر دل سے حصہ لیا جس نے مضاحمت کیا جس نے کاروائی کیا اس کے بدلے اس پنجاب پولیس کو دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ آرڈر کسی نے نہیں دیا پھر پہ فائرنگ کر دی نیکی ایک بات سبجئے گا جی جو گوڑ فادر یا سیزین مافیاں کا کونسپٹ جو ہے وہ یہی تو ہے اور کیا ہے یعنی یہ آئے تھے یہ خوف ڈر کہ ہم جو کہیں گے ہمارے خلاف کوئی آواز نہ نکالیں اس کی آواز بند کر دو صرف ایک واقعہ یہ نہیں ہے آپ نے فیصل آباد میں نہیں دیکھا تھا آپ نے جو دھرنا اسلام آباد میں گیا تھا آپ نے وہاں نہیں دیکھا تھا کیا ہوا اور آپ ہر جگہ دیکھ لیں کہ یہاں طاقت کا استعمال یا اپنے گھر کا لونڈی سمجھتے ہیں یعنی کوئی بھی کوئی ایک پولیس افسر آپ بتا دیں آپ کے نام یعنی مثال کا طور پر عرفان نے عرفان قادر نے نا وہ پہلا پرچا درج کیا وہ جو یہ پولیس کے اور وہ صاحب کہاں پڑھے ہوئے تھے وہ پڑھے ہوئے تھے گرکی ہسپتال میں اور ان کے دسکت انگریزی میں دسکت اتخاصل میں جالی دسکت کیے ہوئے تھے اور طرح ایف آئین جوڑی درج کر دی ادارہ مرحاج القرآن کی تین بہینیں لگے تھے پرچا درج کرنے کے لیے یعنی یہاں کیا حق نہیں تھا قتل نہیں ہوئے تھے شاہتیں نہیں ہوئی تھی اور وہ بھی ہائی کورٹ کے حکم سے ہوا تھا اور یہ بھی ریکارڈ کی بات ہے کہ اس وقت کے چیف آف دی آرمی کی بجائے سے باقاعدہ یہ مقدمہ درج ہوا تھا یہ ریکارڈ کے چیزیں ہیں اب ہم یہ کہیں کہ بیٹھ کے اس ریپورٹ پہ ایسے ہی حمل ترامد ہو جائے گا میں نہیں سمجھتا یہ ٹیڑی انگلی سے گیر لکھئے 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 لوگ نہیں ہیں اور اس کے لیے اب عوام کو کھڑا ہونا چاہیے یہ ظلم نہیں جہست کر دی ہے اور اس میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور جو لوگ قصوروار ہیں یعنی آج اگر ان کا ایک بچہ اس طرح مار دیا یہاں سڑک پہ کیا حال ہوگا یہاں پر آپ نے ایسا نظام یہاں بنا دیا ہے کہ یہاں غریب کا بچہ ہے ہر مرنے کے لیے غریب کا بچہ ہے میں اس لیے کے پر عزیز صدیق صاحب امیرالعظیم صاحب سے بات کروں گی امیرالعظیم صاحب بنیادی جو حکومت کی ذمہ داری ہے اس کو آن کرنے سے اس وقت انکاری ہیں کہتے ہیں ہمارا نام ان اس ریپورٹ کے اندر اس وقت جو کچھ ہوا وہ لاؤ منسٹر اور سی ایم کی ذمہ داری بنتی تھی اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریپورٹ ایسے ہی ان لوگوں کو جانے دے گی یا پنجاب حکومت کے لیے گلے کا پھندہ بن جائے گی آنے والے وقت میں پہلی بار تو یہ ہے کہ ان کی ڈھٹائی پہ شرم آتی ہے یعنی صرف کلیش نہیں ہے چودہ افراد شہید ہو گئے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم ذمہ دار نہیں چلو جی آپ ذمہ دار نہیں کون ذمہ دار ہے کسی کا تیون تو حکومت کرے یہ وزیر کی ذمہ داری ہے لاو منسٹر کی کہ وہ بتائے کہ یہ ذمہ دار ہے جب وہ ذمہ داروں کو خود اظہار نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھورا جو ہے وہ ان کی طرف جا رہا ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہوا میں نہیں اڑ جائے گی یعنی یا تو اس کے اوپر ایک نیا کمیشن بنے گا چونکہ انہوں نے تفتیش کا اختیار نہیں دیا جو ریکارڈ کی چیزیں تھیں اس کے مطابق سارے پہلو بیان ہو گئے ذمہ داران کا تیون اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب کسی کے پاس تفتیش کا اختیار موجود ہو وہ بھلا کے پوچھے کہ آپ کو کس نے آرڈر کیا تھا کس نے آرڈر کیا اچھا اگر یہ نہیں ہوتا تو میں آپ کس پروگرام کی وطاعت سے یہ مطالبہ کروں گا کہ آپ یہ سارا ریکارڈ اٹھا کے ہائی کورٹ میں بھیج دیجئے ٹرائل جو ہے وہ سیشن کورٹ سے نکال کے آپ ہائی کورٹ میں چلے جائیں اگر بھٹو کا ٹرائل برائے رات ہائی کورٹ میں ہو سکتا ہے تو یہاں چودہ افراد کا جو ہے وہ قتل عام ہوا ہے سر عام ہوا ہے دن دیارے ہوا ہے تو لہذا ہائی کورٹ میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا وہ بییک وقت تفتیش بھی مکمل کر لے گی کیونکہ تفتیش جو چلان ہے وہ تو انویسٹیگیٹنگ آفیسرز نے ان منیسٹروں اور چیف منیسٹروں کے خلاف نہیں دینا تو جو کچھ بھی ہوگا وہ عدالت کے کٹہرے میں ہی ہونا بلکل ارباب صاحب آپ نے یہ بات ضرور سنی ہوگی امیرالعظیم صاحب کی اگر پنجاب حکومت کا اس کے اندر کوئی کتدار نہیں ہے تو ٹرائل کورٹ میں جرا کر لے اس کے اوپر دیکھیں سترہ سب سے پہلے تو میں حضرت آپ کو یہ بتاتا چروہ کیونکہ میں عظیم صاحب کی باتیں سن رہا ہوں تو مجھے ان کی باتیں سن کر انتہائی افسوس ہو رہا ہے کیونکہ یہ اس وقت کہاں تھے جب مشرف دور میں لاشیں گر رہی تھی جب لال مدجد کا ہوا کیا ہوا بھائی آپ کو یاد رہی ہیں فرنٹ پہ کھلا بڑھیں آپ کی طرح کمروں میں نہیں بیٹھے رہے آپ کو یاد رہی ہیں بارہ مئی جائیں جا کے یوٹیوب پہ دیکھیں گوگل میں دیکھیں جا کے شباب لانکھ مارچ کر رہے تھے مشرف دور میں سات ہزار لوگ دیشتر گردی کا شکار ہوئے آپ سے زیادہ کہ ایسے نہ بات کیے جائیں اصل میں ان کا کچھ قصور نہیں ہے یہ تو سودی عرب بیٹھے رہے تھا انہیں کیا پتا کہ یہاں کون محنت کر رہا تھا اور کون جد جائد کر رہا تھا آپ کو ہر بات پر مشرف دور یاد آ جاتے ہیں آپ کو اتنی مسئلے سے مشرف سے تو آپ نے جاری کیوں دیا جب آپ کی لوگوں کی حکومت تھی ابھی بھی ہے حکومت آپ لوگوں کو واپس تک نہیں لے آپ اپنے دور کی بات کریں میں یہ بتا رہا کہ اس وقت تو کسی کو استفعہ یاد نہیں ہوتے تھے کہ لا استفعہ دے دے یہ استفعہ دے دے خوف اور ڈھر کی وجہ سے آج ان کو استفعہ یاد آ رہے ہیں ہم تو لاشے اٹھاتے اٹھاتے تک رہے ہیں پیشاور میں ہم روز لاشے اٹھاتے ہیں جس کا زمیوار کون ہے گدشتہ دنوں جو گدشتہ ہفتے جو یہاں پر اٹھاتے ہیں کمال ہے گرے بار میں جھانکتے نہیں ہیں آپ لوگ ہم چون کے ملک کو ترقی کی جانب لے جا رہے ہیں ہم نے سی ہمارے دور میں سی پیک شروع ہوا ہے ہم نے ملک کو ایٹھوی قوت بنایا ہے ہمارے دور میں ترکیسی کام ہو رہے ہیں ہم نے دشمن بن گئے ہیں اچھا کسی یہ میری بات سنیے گا میرا کسی پہ بیعث کر لیے گا وہاں میں بتا لیں گے انہیں کہیں مارل ٹاؤن پہ آئے ہیں پاکستان کا 60 سے 70 فیصد پانی آبکی رپورٹ کے مطابق گندہ پانی ہے انسانی فضلہ اس کے اندر شامیرہ اور پاکستان کی 60 سے 70 فیصد آبادی گندہ پانی پی رہی ہے کیا یہ ترقی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر یہ رپورٹ پتہ نہیں اس طرح کا کوئی رپورٹ نہیں ہے کہ کہاں پر گندہ پانی لوگ پی رہے کیونکہ پانی کی سفائی کا تو بہتر انتظام ہو رہا ہے میں سن کی بات نہیں کروں گا یہ سبودہ گا خواب بلوچستان میں تو اس طرح کی کسی علاقے سے شکایت نہیں آئی ہے ہاں سن میں البتہ اس قسم کی شکایت ضرور آئے ہیں اور باب صاحب شکایت چل کر آپ کے گھر نہیں آئے گی آپ ٹیلیویجن دیکھا کریں اخبار پڑھا کریں یہ ساری خبریں وہاں پر ہیں اچھا سارے موڈل ڈاؤن کی ایک بار پھر سے بات کریں ساڑھے تین سال تک آپ نے رپورٹ صرف یہ وجہ بنا کر دبائے رکھی کہ اس سے ملک کے اندر فرقہ واریت اور لسانیت کے فسادات پھوٹ پڑے گے اب دوسرا روز بھی ختم ہو رہا ہے ایسا کوئی فساد نہیں ابرا حکومت اس بات کا جواب دے سکتی ہے کہ ساڑھے تین سال تک متاثرین کو ان کے حق سے کیوں محروم رکھا گیا میں حیران ہوں کہ یہ آخر صرف یہ موڈل ڈاؤن کا واقعہ ہوئے ہے پاکستان میں اور کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے چونکہ اس میں یہ پنجاب حکومت کا لاہور میں یہ واقعہ ہوئے ہے اور وہاں پر ہماری حکومت ہے اس لیے اس کو بڑا چلا کر پیش کیا جا رہا ہے چاہیے جو باقی ملک میں لوگ مرے ہیں وہ انسان نہیں تھے چاہے ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی صرف اور صرف یہ جوڑا کا مرے ہیں صرف صرف انہی کا آپ دتکرہ کریں میں حیران ہوں کہ آخر ہم کس جانب جا رہے ہیں خدا کے لیے اب ہمیں آگے کی جانب سونا سوچنا چاہیے ہم کیوں پیشتے ہیں ارواب صاحب آگے کی جانب سوچ لیتے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ رپورٹ آپ لوگوں کی ایسے ہی جان چھوڑ دے گی رانہ سناؤلہ صاحب کا استیفہ آپ لوگوں کو نہیں دینا پڑے گا بلکل کوئی استفاہ نہیں دے گا کسی قسم کا استفاہ نہیں دے گا کیوں استفاہ دیں گے اور ہم یہ کس جانب جا رہے ہیں اگر یہ روایت شروع ہو گئی تو کل ہم اپوزیشن میں ہم بھی ہوں گے ہم بھی پھر پیٹیں گے ہم درنے بھی دیں گے ابھی تو آپ لوگ حکومت میں ابھی کی بات بتائیں یہ کہاں حکومت میں ہیں یہ بھی درنے دے رہے ہیں یہ بھی مارچ کر رہے ہیں یہ تو ایک ٹکٹ پر دو مزے لے رہے ہیں ہم لوڈے مارچ کرتے ہیں یہ حکومت میں بھی ہیں اپوزیشن میں بھی ہیں دونوں کام یہ کر رہے ہیں دونوں مزے لے رہے ہیں عرباب صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ اگر ڈاکٹر تاہرل قادری صاحب احتجاج کرتے ہیں دھرنا دیتے ہیں اور پھر سے لوگ ایک بار پھر سے سڑکوں پر نکلتے ہیں تو زید حامد صاحب کی طرح کیا استیفہ دیں گے رانہ سناؤلہ صاحب کا کہہ نہیں استیفہ نہیں دے گا قادری صاحب پہلے بھی اس طرح کے بہت درنے دے چکے ہیں ان کا تو کامی یہی ہے کہ وہ مجھے انتشار پہلانے آ جاتے ہیں وہ ایک مرتبہ پھر انتشار پہلانے آ گئے ہیں جبکہ میں امیر المعظیم صاحب چیز باتوں پر حیران ہوں ان کی تو سیاست ہی ختم ہو چکی ہے بھائی آپ بھرانگی کے علاوہ کچھ نہیں آتا آپ کو آپ نے ان کے دوار کا حال دیکھا ہے آپ نے چاور میں ان کے دوار کا دیکھا ہے ان کی تو زمانتیں زبد ہو چکی ہیں ان کی تو سیاستی جنازہ نکل چکا ہے تو میرے خیال میں انہیں آپ پاکستان کی سوچتا چاہیے اپنی سیاست کو وہ ویسے بھی ختم کر چکے ہیں ہم پاکستان کی سوچ رہے ہیں اب باب صاحب ایک تو بات آپ سے آپ کی حکومت کی کرو آپ دوسروں کی طرف سے لے جاتے ہیں امیر اللہ عظیم صاحب آپ لوگوں کی تو سیاست ختم ہو گئی آپ لوگوں کا تو سیاست کے اندر آپ کوئی کردار کوئی رول نہیں رہتا آپ کو بات نہیں کرنی چاہیے اب باب صاحب کہہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف is over یعنی تین چار مہینے ہم نے دیکھ لی ہے اب مسلم لیگ کا ٹائم آگے کہ مسلم لیگ بھی over ہو رہی ہے جہاں تک جماعت کا معاملہ ہم درویش لوگ ہیں ہم الیک ٹیبلز کے اوپر believe نہیں کرتے لغاری مزاری ٹوانے چودری یہ جو مشرف کی باتیں کر رہے ہیں انہیں پوچھو کہ آج کل مشرف کے جو ترجمان ہوا کرتے تھے وہ آج کل کس کے ترجمان ہیں شرم ان کو نہیں آتی ہمیں آپ تانے دیتے ہو اپنے گریبان میں جھانکو آپ کا منیسٹر جو ہے وہ کئی کئی فیڈرل منیسٹر جو ہے وہ مشرف کے آگے پیچھے ہوتے تھے آپ کے جو اس وقت ترجمان ہے وہ مشرف کے ترجمان ہوتے تھے بھائی جماعت اسلامی رہے گی جماعت اسلامی کو آپ ووٹ بینک سے مت نہ پہ تولے آپ لوگ جو ہے یا لندن پناہ کر لیتے ہیں یا اس کے بعد آپ سعودی عرب پناہ لیتے ہیں اس دوہ سعودی عرب آپ کو پناہ نہیں ملنی لندن میں آپ کے حالات جا وہ اور تنگ ہو رہے ہیں اب قوم آپ سے حساب لے گی میں آپ سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی قیادت سے یہ کہیں کہ وہ لندن یاترہ بند کریں آئیں اپنے بچوں کو بلائیں قوم سے خطاب کرتے وقت کہتے تھے کہ اگر کسی عدالت نے مجھے بلایا تو میں اپنی پوری فیملی سمیت عدالتوں میں پہنچوں گا اب عدالتیں بلا رہی ہیں اپنی بچے جو ہے وہ باہر بیٹے میں ہیں بچے آنی رہے اگر آپ کو عوام پہ اعتماد ہے ووڈ بینک پہ اعتماد ہے تو آئیے آکر لڑائی لڑے پھر آپ لندن کیوں بیٹے ہوئے ہیں دیکھیں عزیز صدیق صاحب جی میں دو تین جواب دیا دوں پہلے تو عرباب صاحب کو ماشاءاللہ انہیں چاہیے کسی اچھے سکول میں داخلہ لیں سیاسی سکول میں بلوگت کی بڑی ضرورت ہے یہ صرف انزام لگا کے مسئلہ نہیں آل ہوتا اور میں نے تو انہیں آج تک کبھی کسی اعتجاجی تحریک میں نہیں دیکھا جائیں جا کے نام ٹائپ کریں امیر و عظیم کا کریں میرا نام ٹائپ کریں پتہ چاہے گا مشرف کے اگیز مومنٹ کس نے چلائی دی اور یہ تو موں چھپا کے بیٹے لے ابھی ان کی ترقی کا جواب میں دے لیتا ہوں اس ملک کے کرزے اس وقت اتنے ہو چکے ہیں کہ آپ سے کرزے کل دہا نہیں کیے جانے ہیں میں میٹرو میں ابھی ریسنٹ آج دیکھ لیں کہ وہاں پر کہ وہاں پر منی لوڈنگ آگئی ہے میٹرو لاہور کا پروجیکٹ دیکھ لیں دائی زوربزہ آپ نے جھونک دیا یا ہسپتالوں میں بستر اویلیبل نہیں ہیں تعلیم مفت کے نام پر لوٹا جا رہا ہے کچھ نہیں ہے ترقی کس بات کی چار سڑکیں بنا دینا ترقی ہے آپ نے کول پاور پروجیکٹ لگا رہے ہیں پوری دنیا میں ابنڈٹ ہو گئے ہیں اور آپ نے ترقی یہ ہوتی ہے ائرپورٹ کتنے بنائے ہیں بولنڈ پروڈ بولنڈ پروڈ یا چلیں فرس گرے فاسٹ ٹرینیں کتنی چلائیں ہیں آپ نے ایک سڑک کو تھوڑا سا کھولا کر دنا اچھی عادت ہے آپ نے موٹر وے بنائے اچھا کیا موٹر وے کے ساتھ شیئر کتنے بات کیا آپ نے انڈسٹری یہ ہوتی ہے انڈسٹری یہ نہیں ہے چار سڑکیں بنا دیں اور آپ کے دوسری جانے تک سی پیک کا کرنٹ پیپلز پارٹی کو جاتا ہے میرے پاس ڈاکومنڈ موجود ہیں کہ اصل میں آئیڈیا اس سے پہلے اگر آئیڈیا دے تو آئیڈیا یوب تک جاتا ہے یوب کا بٹو ساکھ پر پاس آتا ہے یہ کو یعنی اور دوسرا میری بات جنے سی پیک میں میں سچ نہیں بتانا چاہتا آپ نے سود پر آپ کو لینے چاہیئے تھے کرزے کو پوائنٹ شافت آف لون پر آپ نے تو لیے چھے چھے پرسنٹ پر کرزے آپ ساتھ چھتا دیں اور اتنا ظلم ہے بھئی ضرورت ہے چائنا کی سڑک ہمارا اچھا دوست ہے ہمارا ہمسایا ملک ہے تو آپ کو تو انٹریس فری لون لینے چاہیئے تھے آپ نے کوئی نہیں لیا آپ نے ساتھ پاور پروجیکٹ جوڑ دیئے آپ نے ساتھ بیٹلو جوڑ دیئے یعنی سی پیک اگر خالی سی پیک رہتا تو سب جاتی نہیں یہ آنے والے دور پر اور دوسرا دیکھئے گا آپ نے اس ملک کو چلانے کے لیے بانڈ چاری کیے بانڈ میں چھے چھے پرسنٹ آٹھ آٹھ پرسنٹ پر آٹھ آٹھ پرسنٹ سو دے رہے ہیں اور وہاں پر وہی آپ کے جو سمایہ دار لوگ ہیں خاجہ آسف جیسے میاں منچہ جیسے لوگ وہ جاگے بانڈ خرید کے ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں ان کو تو بیٹی گمکس کے چھوڑ دیں باتیں بڑی میں چیلنج کے ساتھ کر رہا ہوں کہ یہاں بیٹھ کے دون میک فن آف دس نیشل آپ فنمنٹ رائیڈ کی بات ہو رہی ہے اور باب صاحب بات آپ ہمیشہ ترقی کے اوپر لے آکھا دیا میری بات ذرا کمپلیٹلی سنے گیا ترقی کے منصوبوں کے بارے میں حضر صدیق صاحب نے میرے خیال سے کافی کچھ بتا دیا ہے اخلاقی بنیادوں پر رانہ سناولہ صاحب ہو اور شہباز شریف صاحب کو اس واقعے کی ذمہ داری لینی چاہیے یا نہیں آپ ایک دفعہ خود کو ان کی جگہ پر رکھے سوچے جن کے پیارے ان سے بچھڑ گئے ہیں اس آپریشن کو روکا جا سکتا تھا ان متاثرین کے پاس سی ایم صاحب کو جا کر اپنی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے یا نہیں کہ ان کی نگلیجنسی تھی اس واقعے کے اندر صدرہ پہلے تو میں ازر صدیق صاحب کے سوال کا جواب دے دوں جو مجھے سیاست پکا رہے ہیں تو شاید وہ اپنی ذرا یاداشت کا اگر گوگل ان کے پاس ہو تو گوگل میں ذرا سرچ کر لے میں نے کر لی ابھی میں نے ابھی کر لی ہے جب میں نے مشرف کے خلاف اقدام اٹھایا تھا جب میں مشرف کے خلاف دکھنا تھا جبکہ سر سے جانے کہ میں چیلنج کر رہا ہوں میں نے گوگل کر لی ہے سچ آپ کا کہیں نام نظر نہیں ہے میں نے موبائل رکھے ہوئے سامنے وہ چھوڑے ہیں باتیں نہ کریں آپ کوئی سانہ نہیں ہے جس میں مجھے نہیں رکھا گیا تھا آپ مجھے سیاست مت پکا ہے آپ ذرا گوگل میں سرچ کر لے باب صاحب ہم یہاں پر پولیٹیشنز کی یا آپ لوگوں کی پروفائلز کے اوپر نہیں بات کریں کہ آپ لوگوں کی پروفائلز گوگل کے اوپر ویکی پیڈیا کے اوپر یوٹیوب کے اوپر کیا کہتی ہیں ان لوگوں کی بات کریں جن کے پیارے گئے بلکل ہمیں افسوس ہیں ہم مسلمان ہیں ہم اس قوم کے بندے ہیں پاکرستان ہمارا ہے چاہے جو صوبہ بھی ہو وہ سب ہمارے صوبے ہیں سب ہمارا پاکرستان ہمارا گھر ہے باب صاحب ایک سوال ایک سوال کا جواب مجھے آپ سے چاہیے ہوگا وہ سوال اگر آپ ہاں یا نہ میں مجھے جواب دے دیں آپ ہی کے ایک اور احنمہ سے بھی میں نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ جو آپریشن ہوا سانحہ مارڈل ٹاؤن کے نظر جو ہوا مجھے یہ بتائے گا کہ کیا اس کو بروقت روکا جا سکتا تھا یا نہیں ہاں یا نہ میں جواب دیجئے گا دیکھ اس طرح کوئی حکومت یہ نہیں چاہتی ہے کہ وہ اپنے لئے مشکلات پیدا کرے کوئی حکومت یہ ہی نہیں چاہتی ہے کہ وہ اپنے عوام پر گولیاں چلائے کوئی یہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ اپنی حکومت خود اپنے لئے مشکلات پیدا کرے تو میرے خطوشہ بارش شریف صاحب کیوں چاہتے تھے کہ وہاں پر اپنے عوام پر گولیاں چلائے اپنے عوام کو مارے تو کل کو کیا یہ ہمارے یہ جو ہوا تھا تو کل یہ ہمارے یہ ہمارے کندے پر نہیں وہ ہو رہا تھا تو میرے خیال میں ذرا سوچنا چاہیے کہ ہم کوئی حکومت بھی یہ نہیں چاہتی ہے کہ وہ اس طرح کے اقزامات کرے لیکن اگر انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ پر انتہائی مجبوری میں ہو جاتا ہے اس کے پیچھے کچھ وہاں رکھات ہو دے اس وجہ سے وہ ہو جاتا ہے باب صاحب آپ کے لئے انسیڈنٹ تھا ہو گیا اور اب اس کے پر کچھ نہیں ہو سکتا ان چودہ شہدہ کے گھر والوں کی ذرا سوچئے جن کی ماں بھی اس میں شامل تھی جن کی بہن بھی شامل تھی بیٹی بھی شامل تھی باپ اور بھائی بھی شامل تھے ان کی جگہ پر ایک دفعہ آ کر سوچئے بلکل نہیں کہ اب جو چھلے گئے ہیں تو اب وہ واپس تو نہیں آسکتے ہیں انصاف چاہتے ہیں وہ وہ ان کو واپس نہیں چاہتے ہیں وہ انصاف چاہتے ہیں کہ آپ صرف ان چودہ اپراس پر زیدر کیوں کر رہے ہیں جو لال مرجد میں شہید ہوئے تھے وہ مسلمان نہیں تھے جو بارہ مائی کو ہوئے تھے وہ نہیں تھے جو بارہ کی آپ نے آپ نے کیا کیا آپ نے کرنا تھا حکومت آپ کی دی عزیز صدیق صاحب کیا اس واقعے کے بعد ان تمام شہدہ کے گھروں میں پیسے نہیں پھیجے گئے دیکھیں میں ایک بات ان تمام شہدہ کے گھروں میں یہ پیسے نہیں دیکھیں یہ تو مزاد بڑھایا ہو نا پیسے تو ان کے گھر کی لونڈی ہے نا دی پیر کو پایا سنیے گا پیر کو پر نہیں لگے ہوتے مرید لگا دیتے ہیں ہم جیسے انپاد جاہل لوگ جنہیں بھاکائے کا پتہ نہیں ہوتا اور وہ کہتے ہیں کہ لیڈر مارا یعنی وہ ایک احسان لیڈر جو جھوٹا خائن بددیانت اور ہم کہتے ہیں ہم نے اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے دوسری بات سمجھئے گا یہ جو باتیں کرے ہیں نا کوئی کتنے پولیس والا مر گیا ہے ایک پولیس والا مرا نہیں ہے یہاں پر یعنی مزاد بنایا ہوں اور دوسری دیکھئے گا بات آپ دہشت کرتے بیٹھے ہوئے تھے آپ وہاں پر آپ کی ریپورٹوں میں لکھایا ہے کہ آپ وہاں بیریئر اٹھانے کے تھے کس نے کہا تھے بیریئر اٹھانے کے لیے آپ کو کس قانون کے تحت بیریئر جب ہائی کون کے آرڈرز بجو ہوتے اور یہاں بیٹھ کے کہنا کہ ہم پیچھے نہیں آسکتے ہیں فیضابال میں دیکھ لیا آپ نے یہ ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں سٹیٹیجی کے ہاؤ ٹو ہینڈل دی سیچوئیشن عزق صدیق صاحب کسمت دیکھئے کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے رانا سناولہ صاحب یہاں پر استیفہ نہیں دیں گے لیکن یہاں پر تو لگتا ہے دینا پڑے گا امیر العظیم صاحب پیر حمید الدین سیالوی صاحب نے اب احتجاج کا اعلان کر دیا جلسہ کرنے جا رہے ہیں وہ اور اس کے اندر وہ رانا سناولہ صاحب کا استیفہ مانگ رہے ہیں دس دسمبر کو یہ ہونے جا رہے ہیں اور خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ یہ جلسہ صرف ایسے نہیں چلے جائے گا رانا سناولہ صاحب کو استیفہ دینا پڑے گا کیا لگتا ہے آپ کو یہ دسمبر کے اندر رانا سناولہ صاحب کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا میرا خیال ہے شاید فیصلہ بات کے دھرنے سے پہلے پہلے رانا سناولہ جو ہے وہ استیفہ دے جائے گا اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ خود حکومت پنجاب نے قادری صاحب کو بھیجا اپنے منسٹر کو اور یہ ان سے وعدہ لیا کہ شہباز شریف صاحب آئیں گے آپ سے بات کریں گے آپ سے رابطہ کریں گے ظاہرہ ان کے پاس کوئی سے پیسٹ نہیں تھی تو اب میرا خیال ہے کہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے رانا سناولہ کو تو فوری طور پر جب وہ ریزائن کرنا پڑے گا پڑے گا امیر العظیم صاحب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ دسمبر تو جیسے تیسے کر کے گزر جائے گا جتنے مرجس ستم گرا کر حکومت کے اوپر لیکن یہ جب جنوری شروع ہوگا تو پندرہ جنوری سے پہلے کچھ اہم فیصلے ہونے والے ہیں پندرہ جنوری تک اس حکومت کو دیکھ رہے ہیں آپ چلتے ہوئے بہرحال یہ حکومت کے اوپر انحصار اس کا ہے کہ اگر وہ اپنی مدد بڑھانا چاہتی ہے تو اکل کا کوئی اظہار کرے اور اپنی غلطی کو مان لے تو پھر تو امکان ہے ورنہ ایسے منظر بھی ہو سکتے ہیں جیسے مصر کے اندر ہوئے جیسے یورپ کے اندر ہوئے کہ لوگ نکلیں گے اور پھر اسمبلیوں کے اندر پہنک کے ان کو گریبانوں سے پکڑ کے جائے وہ نیچے اتاریں گے عزر صدیق صاحب پینما اکامہ ہدیبیا سانہہ مودل ٹاؤن اور اس کے علاوہ دیگر بھی کچھ باتیں یہ پندرہ جنوری تک حکومت ان تمام چیزوں کو فیس کر لے گی اتنی سٹرگل کر لے گی عدل و انصاف صرف حشر پر معکوف نہیں زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے بے شک جب آپ شرک پہ آ جائیں جب آپ سمجھیں کہ میں خدا ہوں توبہ نہ عزباللہ کہ میں جو بیٹھ کے جو فیصلے کروں میں کسی کو کھڑا کروں کسی کو بٹا ہوں یہ ایسے نہیں چلتے قرآن مجید میں حاکمیت جو ہے نا رب پا کے آگے تفیض کی ہے آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے رہے نام اللہ کا آگے تو آپ ذمہ دار ہیں آپ کو تفیض کیے گئے کچھ اختیارات آپ جو کرنے جا رہے ہیں یہاں فیراؤن آیا شدر آپ یاد رکھئے کدرہ طاقتوار آدمی اور رب پاک نے نشانیے چھوڑ دی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ احرام کے مثل میں مہمیہ پڑی ہے نشانیے خدائی کا دعویہ آپ دیکھ خدرہ غور کریں آپ قارون پہ آئیں کتنی دولت تھی وہ ہتر اونڈوں پہ چاپیے جائے کس اونڈوں میں چاپیے ہیں اور رب پاک نے اسی دولت کے نیچے دفر کر دیا لے جائیں یہ قبر میں کہاں تک لے جائیں گے اتنی تو توفیق رہی ہے کہ اتنا پیسہ دو ہزار ہر رب ہے اس ملک کی قسمت بدل سکتی ہے یعنی آئیں مداتا بنتا ہے لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات کو نگیر کر دے حضرت عمر فاروق یعنی کپڑا تھوڑا زیادہ پہن لیا تو جواب نہیں ہوگی وہ یہاں تو بیٹھ کے ارپو روپیہ سیکیورٹی پہ یعنی ان کا رہن سہن اور سارا کچھ اگر گوھر کریں تو کیا یہ مسلمان بھی ہیں کیا وہ دین اسلام کا جو طریقہ کار جو دارہ اختیار دیا ہے دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گوھر کریں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی جب آپ صادق اور امین صادق اور امین یعنی یہ مزاق بنانا کہ ہر کچھ صادق بھرے کس نے کہا سٹینڈرڈ وہ وہ سٹینڈرڈ تو ہم پورے ہی نہیں کر سکتے لیکن قریب تک تو چلے جائیں کہ سچے تو ثابت ہو جائیں امین تو ٹھہر جائیں وہ نہیں ٹھہرنا ہم نے یہاں حضور صدیق صاحب آپ نے بلکل ٹھیک بات کی اور باب صاحب دس دسمبر کو یہ جلسہ جو ہونے جا رہا ہے حمید الدین سے علوی صاحب کی جانب سے زائم قادری صاحب نے ان سے جا کے وعدے بھی کیے تھے کہ رانہ صلی اللہ صاحب آئیں گے معافی مانگیں گے دوبارہ کلمہ پڑیں گے اب یہ حالات آپ یہاں تک آنے سے پہلے روک لیں گے یا پھر آپ ایک پر پھر سے فیضاباد انٹرچینج والے حالات دیکھنا چاہتے ہیں صفرہ میں حیران ہوں کہ چلے رانہ صلی اللہ صفحہ دے رہے ہیں تو کیا مسلم لیگ ختم ہو جائے گی کیا پنجاب میں ہماری حکومت ختم ہو جائے گی اس طرح تو وفاق میں بھی زائد حامد صاحب نے اس صفحہ دے دیا تو کیا ہماری حکومت ختم ہوگی اس سے کوئی لیگ ختم ہو جائے گی تو رانہ صلی اللہ صبح بھی استفاد دے دیں گے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نہ ہی پنجاب حکومت پر کوئی فرق پرے گا نہ ہی پاکستان مسلم لیان پر کوئی فرق پڑتا ہے بہت شکریہ آپ کا آپ نے یہ بات کی ہے کہ ملک کی خاطر اگر دینا پڑا تو رانہ صلی اللہ صاحب کا استیفہ دے دیں گے اور یہ اسی ملک کے متاثرین ہے جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ اللہ صاحب کو ستیف ستیفہ دے دینا چاہیے عزر صدیق صاحب آپ کا بہت شکریہ امیر و لزین صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں آپ شرکت کرنے آئے اور اس معاملے کے اوپر آپ نے بات کی اور باپ عزر صحیات صاحب ہمارے سے ٹیلپن لائن پر موجود تھے آپ کا بہت شکریہ ناظرین آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ صدر امیر کو اجازت دیجئے کل ایک بار پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے